بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں تو آج کا وی لوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس ملک کی افاجہ پاکستان گمنام سپاہیوں اور مجاہدین کو میری طرف سے سلام پہنچیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھیں تو آج کا جو وی لوگ ہے وہ بہت ہی سپیشل وی لوگ ہے اور یہ وی لوگ جو ہے ہم اپنے فرینڈز کی فرمائش کے اوپر بنا رہے ہیں ہمارے بہت سارے دوست ہمارے بہت سارے احباب جو اس گاؤں سے بلونگ کرتے ہیں اور یا اس گاؤں کی جو یو سی ہے اس کے قریبی گاؤں سے بلونگ کرتے ہیں ان سب کا جو فرمائش تھی کہ ایک جو ہمارا کسوائی کنجرور ہے اس کے سارے کی وی لوگ اس کی جو اہم مقامات ہیں اس کے اندر جو اہم چیزیں ہیں ان کی جو ایک ویڈیو ایک بنا کر جو ہے وہ وی لوگ کے طور پر اپلوڈ کی جائے تو آج کا یہ وی لوگ ہمارے ان دوستوں کے نام جو اس ملک سے باہر اپنے پیاروں سے دور اپنے پیاروں کے لیے دن رات مہند کر رہے ہیں ان کے نام ہے تو وی لوگ جو ہے سٹارٹ کرنے سے پہلے اس گاؤں کی تھوڑی سی جو گاؤں ہے کسوائی کنجرور ہمارا اس کی تھوڑی سے آپ کو انٹرڈکشن جو ہے وہ کرواؤں گا اس کا نام کنجرور جو ہے اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کی ڈیفرنٹ رائے ہیں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہاں بھی ایک بزرگ ہستی ہے کانجو پیر کے نام سے تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کسوائی کنجرور کا جو نام کنجرور ہے یہ ان کے نام سے منصوب کیا گیا ہے لیکن کنجرور جو ہے بیسیکلی بیسیکلی کنجرور جو ہے یہ ایک فارسی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے کنج کا مطلب ہوتا ہے چھاؤں اور روڑ کا مطلب ہوتا ہے گنی یعنی کنجرور کا مطلب ہوا گنی چھاؤں تو ہم نے اپنے بڑوں سے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ کسی وقت میں کنجرور میں بہت سارے درخت ہوتے تھے باغات ہوتے تھے کنجرور کے اردگیر جو ہے کنجرور کے ریڈیس کے اردگیر عبادی کے باہر جو ہے باغات ہوتے تھے عاموں کے عمرود کے اور ڈیفرنٹ جو پلانٹس ہوتے ہیں ان کے باغات تھے جس کے باہر سے اس کا نام جو ہے وہ کنجرور پڑا تو دوستیں وہ چلیں نکلتے ہیں اور جو ہے رستے میں کوئی شگل میلہ بھی کریں گے لوگوں سے گفشہ بھی کریں گے اور مختلف مقامات جو ہیں اس گاؤں کے اہم اہم تاریخی گاؤں ہیں یہ پرانے مقامات اس میں بہت سارے ہیں بہت سارے پرانے گھر بھی ہیں تو جہاں جہاں ہم جائیں گے ہمیں تھوڑا بہت پت معلوم ہے جو ہمارے نالج میں ہے جو ہمارے بڑوں سے ہمیں امتگل ہو رہا ہے ان کے باڑے میں ضرور بات پہ میرے نئے آنے والے فرینڈز جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنلی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکون کے بطن کو پریس کریں شکریہ اب میپس میں جا کے اگر کنجرور کو سرچ کریں تو کنجرور کا جو کسپا کنجرور ہے اس کا سیٹلائٹ ویو یہ اب آپ کے سامنے آگیا اس کو تھوڑا زوم اوڈ کر کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس کے اندر جو ہے اس کا ریڈیس جو ہے دقریبن تین سے چار کلومیٹر کے راؤنڈ بوٹ ہے تو اس کو دوم کر کے دیکھیں گے تو یہ اس کے اندر آ رہی ہیں مختلف جگہ آپ اپنے ٹیشا مارکٹ مجھد محمدیہ کے گارمنٹس کلاب وغیرہ میاں جنرل شاوب تو نیچے لیفٹ بارٹم میں آپ کو بڑے محل کی تصویر نظر آ رہی ہے اس کے آگے جو ہے مسائری لگی ہوئی ہے یہ آپ نے ویورز جو ہیں کسی کی شادی کی مسائری نہیں سمجھنی یہ یہاں پہ بزرگ ہستی ہیں پاپہ مٹھے شاو ان کے دربار کے اندرونی اندر والے حصے کی جو ہے وہ تصویر لگی ہوئی ہے لکشمی دوان چند کا محل اسے بڑا محل کہتے ہیں تو یہ ہم اس کی بیک سائیڈ پہ ہیں بیک سائیڈ کو کور کر رہے ہیں رائٹ سائیڈ سے جو ہے دوسری طرف سے ویسٹ والی سائیڈ سے اس کی انٹری ہے چونکہ اس محل کے اندر جو ہے بہت ساری فیملیز رہتی ہیں دقیب میں بیس کے قریب جو ہے وہ گھر آباد ہیں تو لہٰذا جو ہے اس کے اندر سے جو ہے فوٹیج بنا نمکن نہیں ہے تو ہم جو ہے بیک سائیڈ سے اسے کور کر رہے ہیں یہ بیک نیچے جو ہے یہ پہلے اس کے اوپر جو ہے یہ سٹوم کے اوپر چھات وغیرہ ہوتی تھی لیکن ریسنٹلی کرین سے جو ہے اس کو کھیت والے نے صفائی کروا ہی ہے تو یہ جو ہے اب آپ کو پہلے نظر آ رہی ہے جے اس وقت ہم پہنچ گئے ہیں یہ بچے آپ کو محل نظر آ رہا ہے اس کو یہاں بے لوکلی جو ہے بڑا محل کہتے ہیں تو بڑا محل جو ہے اس کے یہاں کا مالک تھا جو اس محل میں رہتا تھا اس کا انشاءات جو آپ لوگ سمجھ لیں اس کا نام لکشمی جوان چاند تھا اور کنج روڑ کی جو ساری زمینیں ہیں اسی کے نام بھی تھی تو انگریز دور میں یہ گزرا ہے تو اس نے بہت سارے یہاں پہ خلائی کام بھی کی ہیں یہاں پہ کمیر وغیرہ بھی اس نے بنائے ہیں اس کے علاوہ یہاں گلد کا ہائی سکول ہے اور لڑکوں کا ہائی سکول جو ہے وہ بھی اس لکشمی جوان چاند نے جو ہے وہ بنایا ہوا ہے تو یہ پیچھے آپ کو اس کا محل نظر آ رہا ہے یہ کسی دور میں جو ہے یہ سرونگے ہوتی رہی جن کو جو ہے بعد میں لوگوں نے آنے والے لوگوں نے بان کر دیا تو یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کا رہستانی سے محل میں جو ہے تیکھانے میں جاتا ہے یہ ہم اس وقت پہنچ گئے ہیں دربار کانجو تیر کے پاس تو یہ جو ہے یہاں کے بہت سارے جو ہمارے ویڈیو کے چورے میں ہم نے بتایا کہ یہاں کے لوگوں کا جو اس کے بارے میں رہے ہیں کہ یہ جو دورگست کی گودری ہیں ان کا نام کانجو پیر تھا تو اسی وجہ سے جو ہمارا کسپہ ہے اس کا نام جو ہے کانجو سے پینج روز بنا ہوئا ہے تو آئیے ہم آپ کو جو ہے کانجو پیر کی اندر سے شاہد کرواتے ہیں یہ جی ہمارے بابا جی ہیں یہاں پہ ہوتے ہیں یہاں کا جو سارا دربار کا انتظامیہ ہے دربار کے بارے میں جو بھی یہاں پہ لنگا شنگر بنتا ہے اور دربار کی جو سپائی بگا رہا ہے وہ ان کے نام میں یہ کرتے ہیں یہاں کی ساری جو مینجمنٹ ہے وہ ان کو دیکھوا ہی ہے ہم اندر سے جانتے ہیں یہ دربار یہ وہ بزرگ ہستی ہیں جن کے نام پہ ہمارے کسوائے کنج روڑ کا جو نام ہے وہ رکھا گیا ہے انہی ہستی جو ہے ان کے بہت سارے کی عزت ماندہ ہیں بہت سارے جو ہے لوگ ان کو مانے والے ہیں اور ان کا جو ملہ ہے وہ بھی انہی دنڑے ہیں وہ بچی نہیں کیا ملتا ملتا ہوتا ہے یارہ ارث ہے یارہ دو یارہ ارثوں کی یارہ ارث نہیں بابا جی نے بتایا ہے اس لہوں میں دو بزرگست ہیں اس لہوں میں دو بزرگست ہیں ایک بابا مٹھے شاہ اور ایک یہ ہیں تو بابا مٹھے شاہ کے ملے کے بعد ایک مینے بعد دیسی مینے کی یارہ جو ہوتی ہے اس لہوں میں ان کا جو ہے وہ یہاں پہ اس وغیرہ جو ہے وہ منائے کرتے ہیں جا میں مسجد حنفیہ قاسمیاں یہ اس کا منار یہ ہمارے دلے کی دو وحلے دومبن کی سب سے بڑی مسجد ہے تو اس میں نمازیں اثر ادا کی ہے بھی تو اس کے بعد ہم اپنی لیکشن کی طرف جائیں گے تاکہ سورج گروہ بنے سے پہلے پہلے ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنی ویڈیو کو کور کر سکیں تاکہ کنجرور کے ساری لیکشن کپلیٹ ہو جائیں یہ ہمارے کنجرور کا مین بزار ہے تو اس کا جو ٹوٹل لینٹ ہے وہ ڈیڑھ سے دو کلومیٹر ہوگی ہم نے چونکہ مسجد حنفیہ قاسمیاں سے شروع کیا ہے تو وہ تھوڑا جو ہے ہم جو اس کو کیپچر کر سکیں گے تو یہ ہم گزر رہے ہیں لیفٹ اور رائٹ سائیڈ پہ آپ کو شافت نظر آ رہی ہیں یہ اس کے بعد یہ ہمارے گاؤں کا مین چوک ہے اسے منڈی والا بورڈ کہتے ہیں یہ جو درخت نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں سے ہم آگے موگ کریں گے تو ہماری کلب فوٹبال کے کلب کے جو سرم پریزیڈنٹ ہیں جھٹ صاحب ان کی دکان پہ جا کے ہم رکیں گے تو ہم نے ہاف جو ہے اس کو کور کیا ہے یہ اس سے آگے بھی کافی لمبا ہے یہ کنج روڑ کا گورنرمنٹ پریمیری سکول کنج روڑ ہے یہاں پہ ہمارا بچپن گزرا ہے میرے بچپن کے دن بڑے اچھے تھے دن برینڈز اس وقت پہنچ گئے ہیں ہم اس جگہ پہ جو کہ میری اور میرے بہت سارے دوستوں کی بنیاد ہے تو اس وقت ہم گورنرمنٹ پریمیری سکول کنج روڑ میں پہنچ گئے ہیں یہ وہ جگہ ہے یہ وہ سارا ایریہ ہے جہاں پہ ہم بڑے ہوئے ہیں کھیل کے بڑے ہوئے ہیں پڑ کے بڑے ہوئے ہیں تو ہماری جو بیس ہے ہماری جو بنیاد ہے میری اور میرے بہت سارے دوستوں کی جو بنیاد ہے بہت سارے لوگ جو اسی سکول سے اسی جگہ سے اسی گرونڈ میں کھیل کے گئے ہیں تو آئیے ہم آپ کو اس کا جو ہے ایک سارا بیو جو ہے وہ دکھنے تو فرینڈز اس وقت میں خود جو ہے کافی سالوں کے بعد اس جگہ پہ آیا ہوں تو ایک بڑا سکون سا ہو رہا ہے اس جگہ پہ تو اس جگہ جو اسکول ہے اس کا تو قریباً سارا نقشہ ہی چینج ہو گیا ہویا ہے جب ہم یہاں پہ بڑھتے تھے تو یہ بالکل اسی جگہ پہ جہاں پہ یہ لینڈسکیپنگ ہوئی ہوئی ہے یہاں پہ ایک سلائیڈ لگی ہوتی تھی سلائیڈ کے اوپر جو ہے ہم بہت زیادہ کھیلتے تھے اس کے علاوہ وہ جو دیوار نظر آ رہی ہے پیچھے دیوار نظر آ رہی ہے آپ کو اس دیوار کے ساتھ جو ہے پانی کا ایک ہوز بنا ہوتا تھا جس میں ہم تختیوں جو ہیں وہ اپنی دوتے تھے تختیوں کو ساپ کرتے تھے تو آج کل جونکہ تختیوں کا رواج نہیں ہے تو جو اب ہماری کرنٹ جنریشن چال رہی ہے انہیں تو تختیوں کا کنسیپٹ کا بھی نہیں پتا تو ہمارے دور میں جو ہے تختییں بغیرہ ہم لکھا کرتے تھے اور ٹیچرز جو ہیں ہماری جو لکھائی ہینڈ رائٹنگ جو تھی اس پہ بہت خصوصی توجہ دیا کرتے تھے یہ ہمارا پرہمیری سکول ہے کنج روڑ کا اندر سے آپ اس کو آپ کو اس کا سارا ویو جو ہے وہ ہم لوگ دکھا رہے ہیں یہ آفیس ہیڈ ماسٹر صاحب کا آفیس اور اس کا سامنے سے لکھ تو یہ ٹوٹلی جو ہے بلکل ڈیفرنٹ ہو گیا ہویا ہے آفیس جو ہے اسی جگہ پہ ہوتا تھا لیکن ابھی جو ہے یہ بہت زیادہ گروہ کر گیا ہے اس کی ڈیویلپمنٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے تو یہ نیو بلڈنگ جو ہے ارینج کی ہوئی ہے اس گورنمنٹ نے جو ہے یہاں پہ خصوصی جو ہے سرکاری سکولوں میں سلیبس کے حوالے سے انگلش میڈیم کر دیا ہے ہم تو اردو میڈیم بڑھتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس گورنمنٹ نے جو ہے اس کی لینڈسکیپنگ اور اس کی انفرسٹرکچر جو ہے اس کو بہت خوبصورت بنا دیا ہے تو یہ ایک بدلہ ہوا سکول نظر آ رہا ہے فین ویڈیو پسند ہے یہ تو کینڈلی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹر کو پیس کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں ملیں گی نیکس ویلوگ میں شکریہ